اچھا دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس ہیں اور میں ان کو لگا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پیس رنگ ہو کے بیس دن کام ہے اور سیلری جو ہے وہ میری جو سیلری ہے دوستو ابھی صبح کے ساڑھے پانچ کا ٹائم ہے اور میں کام پہ جانے لگا ہوں اور آج میں اپنے کام کی ویڈیو بناوں گا اور میں دوستو آج کل جو کام کر رہا ہوں یہ ہر بندہ کام کر سکتے ہیں جو بندہ نیا آتا ہے جس کو تھوڑی بہت زبان آتی ہے وہ بندہ یہ کام کر سکتے ہیں یہ کام ہے تھوڑا سا مشکل پر یہ ہے کہ چل سکتا ہے بندہ جو نیا آتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی ساری روٹین دن کی بتاؤں گا کہ کیا کام کرتا ہوں کس طرح کا کام ہے فیکٹری دکھاؤں گا سیلری بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو بھی آپ نے لائک کرنا ہے تو چلتے ہیں جی باہر کا آپ کو ویو دکھاتا ہوں بھی بلکلا دے رہا ہے جناب مائنس ٹیمپریچر ہے اور شفٹوں میں کام چلتا ہے تین شفٹوں میں صبح دوپہر شاہ صبح کا اور پچھلے ٹائم اس کے بعد رات کا نا تو ابھی آج کی جو میری شفٹ ہے وہ صبح چھے سے دو بجے تک ہے تو تقریبا ساڑھے پانچ کا ٹائم ہو گیا ابھی میں نے چائے شاہ پی نہیں ہے اس کے بعد میں نکلوں گا اور آپ کو دکھاتا ہوں باہر کا ویو فیکٹری شکٹری کام شام تو ویڈیو کنٹینیو دیکھتے رہے ہیں لے جی دوستو باہر کا ویو آپ کو دکھاتا ہوں جی دیکھیں جی پونے چھے ہو گئے ہیں فیکٹری در پاس ہی ہے پانچ منٹ میں میں گاڑی پہ چلا جاتا ہوں تو ذرا ویو چیک کر لیں جناب بہت تھنڈ بہت ہے جناب اندھی رہی ہے بلکل روڈ دیکھ لیں جی بلکل خالی ہیں وہی گاڑی ہیں آپ کو نظر آئیں جو کام شام پہ جا رہی ہیں جن کی شفٹ ہے نا تو باقی تو سارا کچھ باندیاں بھی دیکھ لیں اچھا جی دوستو یہ فیکٹری ہے جی میری یہ دیکھیں یہ اس کا گیٹ ہے جی تو پارکنگ جو ہے وہ فیکٹری کی بیک سائٹ پہ ہے یہ اس کا فرنٹ ہے جی دیکھ لیں نورمل سی فیکٹری ہے اتنی بڑی نہیں ہیں بندے بھی تھوڑے ہی کام کرتے ہیں ادھر ایک شفٹ میں گیارہ بارہ بندے کام کرتے ہیں تو ابھی میں پارکنگ کی طرف جا رہا ہوں اس کے بعد اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی چھوٹی سی پارکنگ ہے اور بیک سائٹ سے جانے کے لیے یہ دروازہ لگا ہوئے ہیں یہ جی مندر آگئے ہوں باہر بری ٹھنڈ تھی اندر پر محول اچھا ہے یہ فیکٹری کا بھی ہوگا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ وائنڈر مشینیں لگی ہوئی ہیں کافی شافی اور کولڈ رنگ وغیرہ ادھر سے بندہ نکال سکتا ہے یہ فری نہیں ہوتی پیسے ڈالنے پڑتے ہیں اس میں پر نورمل سے ہوتے ہیں اس کے بعد گلپز شلپز اور دوسرا مٹیریل ہے ادھر پڑا ہوا پانی بھی نکال سکتا ہے بندہ اور آرام سے جب بریک ہوتی ہے تو بندہ ادھر بیٹھ کے آرام سے کھانا شانہ کھا سکتا ہے کھانا اگر لائے ہیں تو اس میں اوگن یہ دیکھیں لگا ہوا ہے اوگن میں بندہ گرم کر کے تو کھانا شانہ اس ٹیبل پر بیٹھ کے کھا سکتا ہے ایک دو کمرہ بھی ہے اوپر ابھی جی یہ فیکٹری ہے جی یہ دیکھیں کام چالو ہے جناب یہ دیکھیں ابھی یہ شفٹ ختم ہوئی ہے تو یہ کپڑے اپنے چینے کار رہے ہیں دوستو اس فیکٹری میں رنگ کا کام ہے مختلف طرح کے لوہے کے جو چیزیں ہوتی ہیں جیسے دروازے گرلیں اور مختلف طرح کے جو بھی لوہا ہوتا ہے اور اس کے بعد المونیم کے جو چیزیں ہوتی ہیں جو رنگوں نہ ہوتی ہیں مختلف فیکٹری سے بند کے چیزیں جو ہیں وہ ادھر آتی ہیں اس فیکٹری میں صرف رنگ ہوتا ہے چیزیں بنتی نہیں ہیں بنتی کہیں ہو رہا ہے مختلف فیکٹری سے پھر اس کے بعد ٹرالوں پہ لاد گئے تو اس فیکٹری میں آتی ہیں ادھر پھر ان کو جو ہے وہ رنگ کیا جاتا ہے ابھی جو میں آپ کو سیکشن دکھا رہا دو سیکشن ہے اس فیکٹری میں ایک ادھر باری دیکھیں کتنے اتنے بڑے بڑے پتہ نہیں دروازے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں ادھر رنگ ہوتی ہیں باری چیزیں اور میں جو ادھر کام کرتا ہوں یہ دیکھیں ادھر جو ہیں وہ چھوٹے ہلکے جو مطلب اتنے باری نہیں ہیں چیزیں وہ ادھر رنگ ہوتی ہیں یہ دیکھیں کالے سے آپ کو سو بیس نظر آ رہے ہیں ابھی ادھر ہم چار بندے اس ایریے میں پاکستانی کام کرتے ہیں یہ جی اپنے میاں بھائی صاحب ہیں جی یہ ہمیں کٹھے کام کرتے ہیں جی یہ جی ہمارے زمان بھائی صاحب ہیں یہ ان کی شفٹ ختم ہوئی ہے جی رات کی شفٹ کی کیسا کام تھا جی صحیح ہے تھکے تھکے تو نہیں ہے چلے صحیح ہے چاہو یہ ہمارے بندوں بھائی ہیں ابھی دکھاتے ہیں جی کیا کام کرتا ہوں میں اچھا دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پیس ہیں اور میں ان کو لگا رہا ہوں تو آج کام تھوڑا جو ہے وہ آسان تھا پیس ہلکے تھے تو یہ بالکل آسان سا کام ہے تو میرے ساتھ دیکھیں دور پاکستانی بھائی ہیں میرے اور ایک بندہ جو ہے پاکستانی وہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو لگاتے ہیں نورمل ہی ہم دو بندے ہیں جو میرے ساتھ ہے کھڑا ہے اور میں لگاتا میں یہ دو جو دوسرے دو ہیں وہ پیکنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک رومانین بھی ہوتا ہے اور دو رومانین اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ایک شفٹ میں اس سائٹ پہ ہم ساتھ بندے کام کرتے ہیں ایک بندہ جو وہ سوپروائز کرتا ہے ہم کو وہ رنگ جدھر ہوتا ہے ادھر بھی تھوڑا بہت کرتا ہے ایک بندہ رنگ کے اوپر پراپر کام کرتا ہے تین پیکنگ پہ ہے اور دو ہم جو ہیں وہ ادھر پیس لگا رہے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں میں آپ کو وہ چیز دکھانے لہوں ادھر پیس لگا کے اس کے بعد آتے ہیں اور ادھر پیس واش ہوتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ باری پیس ہیں یہ ہم سے پہلے جو بندے چھوٹی کر کے انہوں نے لگائے ہیں باری باری پیس پی آتے ہیں یہ دیکھیں یہ واش ہو رہے ہیں پیس ابھی میں آپ کو پانی دی کھاتا ہوں یہ دیکھیں پانی سے واش ہو رہے ہیں اس کے بعد آگے یہ بٹی لگی ہوئی ہے گیس پر یہ چلتی ہے بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے ادھر جیسے تندور سے ہیٹ نہیں نکلتی بلکل اسی طرح ادھر ابھی مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی تو ادھر جو پانی سے دوتے ہیں اس کے بعد یہ سوکتے ہیں ادھر ڈرائے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آگے رنگ ہوتا ہے ان کو تو یہ دیکھیں یہ پیس رنگ ہو کے تو آئے ہیں یہ اس نے اتارے ہیں اور اس کے بعد یہ پھر پیک کرے گا ان کو اچھے طریقے سے یہ اوپر آپ دیکھیں ایک کنویر بیلڈ چال رہی ہے بیلڈ سا کچھ مشین مطلب جہاں پیس لگاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے چلتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ رنگ ہو کے آئے ہیں اچھا رنگ ہونے کے بعد پھر یہ بٹی میں جاتے ہیں یہ پکتا ہے رنگ نا بڑا اچھا اچھی کوالٹی کا رنگ ہوتا ہے ان کو تو یہ دیکھیں یہ اوپر بیلڈ چلتا ہے گانچیوں کے ساتھ ہم ان کو لگاتے ہیں پیسوں کو یہ دیکھیں اس طرح یہ رنگ ہوتا ہے ادھر یہ دیکھیں یہ ایک اور پیس ہے دیکھیں کتنے وزنی وزنی بھی ہیں یہ دو بندے بڑی مشکل سے یہ دو تین بندے مل کے اٹھاتے ہیں ان کو اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو پیک کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ پیکنگ ملا بددار ڈیٹا شیٹر ڈالتا ہے کمپیوٹر میں یہ دیکھیں یہ پیک ہوئے ہیں پیس یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح پیک کرنے ہوتے ہیں جی دوستو میں نے کام ختم کر لیا آج میری شفٹ تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا صبح 6 سے دوپہ ہر دو بجے تک نا تو میں نے کہے چلو میں ساتھ ساتھ آپ کو فیکٹری ایریا بھی دکھاتا ہوں یہ جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بیلڈنگز یہ فیکٹری ہے سامنے یہ سٹیل کی ہے مختلف طرح کی در فیکٹریز ہیں ہر طرح کی کام تقریبا ہے پتھر کا لوہے کا ویسے بہت کام ہے بیلڈنگ کا اب میں جی بات کرتا ہوں جی دیکھیں صبح 6 سے دو بجے تک کام تھا 8 گھنٹے اس میں آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بریک تھی ٹھیک ہے ساڑھے ساتھ گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ویک میں دو چھٹی ہوتی ہیں ہفتہ اور اتوار اگر آور ٹیم لگاتے ہیں تو اس کے جو ہے نا پنتالیس پرسنٹ زیادہ پیسے ملتے ہیں مطلب اگر آپ کو دس روپے ملتے ہیں نا تو دس یورو ملتے ہیں تو تقریبا سامنے لئے چودہ یورو پھر ایک گھنٹے کے ملیں گے یہ دیکھیں فیکٹریز تو ہفتہ ہی توار چھٹی ہوتی ہے بعض اوقات ہفتے کو جو ہے وہ کام پہ آنا پڑتا ہے اور وہ جو ہے آور ٹیم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پانچ دن کام ہوتا ہے ہفتے میں ٹوٹل اگر ملائیں تو بیس دن کام ہوتا ہے مہینے میں صحیح ہے بیس دن کام اور اچھا دوستو یہ جتنی بھی آپ کو گاڑی ہیں نظر آ رہی ہیں کارہیں شارہیں یہ سب وہ ورکر ہیں مزدور ہیں ٹھیک ہے اس میں منجمنٹ والے بھی ہوں گے تھوڑے بہت جو آفیس بغیرہ میں کام کرتے ہیں پر زیادہ ترجمہ وہ ورکر ہیں ٹھیک ہے ہر بندے کے پاس ادھر گاڑی ہے خوشحال ہے ادھر آپ کو پتا ہے یورپ میں خوشحالی ہے تو سب لوگ جو گاڑیوں پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب دوستو دیکھیں بیس دن کام ہے اور سیلری جو ہے وہ میری جو سیلری ہے ابھی وہ ساڑے سولہ سو یورو ہے تو پاکستان نہیں مجھے اب صحیح پتہ نہیں میں اوپر منشن کر دوں گا لکھ دوں گا ریٹ دیکھ کے کیا ریٹ ہے اج کل چال رہا ہے تو جناب اچھی سیلری ہے میرا کام جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا وزنی ہے تو اس لیے تھوڑی سیلری سو پچاس زیادہ ہے نورملی آج کل انہوں نے تھوڑی سیلری سو بڑھائے بھی ہے پر یہ ہے کہ ساڑے تیرہ چودہ سو ساڑے تیرہ سو سے لے کے تو بندہ پندرہ ساڑے پندرہ سولہ سو ساڑے سولہ سو تک کما لیتے ہیں فیکٹری میں کام کر کے ایزا ورک کر جس طرح کا میں نے آپ کو بتایا ہے اگر وہ کوئی اچھا کام جانتا ہے ویلڈنگ کا یا کوئی اس کے پاس سکل ہے تو پھر اس حساب سے اس کی سیلری ہوتی ہے تو زبردست دیکھیں فیکٹری ایری ہے صاف ستھرا کوئی شور شرابہ نہیں ہے اس طرح کہاں فیکٹریوں کا ہے ویسے کوئی نہیں ہے تو کاریں کاریں ہر طرف نظر آ رہی ہیں کیونکہ بندے کام کر رہے ہیں شیفٹوں میں زیادہ تر ہیتر کام ہوتا ہے تو دوستو آپ کو میرا کام کیسا لگا ہے کومنٹس کر کے بتائیں اور کون کون یہ بندہ کام کرنا چاہتا ہے کس کس کو اچھا لگا ہے وہ بھی بتائیں ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ نے وہ بھی کومنٹس کرنا ہے چینل کو دیکھ لیں سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ